مرحیم شای نشین پر تشریف فرما صدر محترم عالی جناب الہاج نقیب ملت دناب اصد دین اویسی صاحب عزت ماب علماء کرام مشاقین اوزام اور میرے بھائی بہن آج بہت ہی مختصر سی گفتگو رہے گی لیکن ہم ہندوستان میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے ایک ایسے موڑ پر آئے ہیں جو بہت نازک ہے اور آج سارے ہندوستان کو یہ بتانا ہے کہ ہم میں کتنا اتحاد ہے کتنا اتفاق ہے اور ہم کس طرح سے حق کے راستے پر ہیں یہ کوئی تصور نہ کرے کہ ہم لا وارس ہے ہم خاموش بیٹھ جائیں گے جو من میں آئے تم کرتے رہو اور ہم خاموش نہیں بیٹھنے والے ہیں یہ کلاق سلاسہ کا مسئلہ یہ فقی مسئلہ ہے علماء کے پاس فتاوے موجود ہے اس کا تعلق اصول فق سے ہے اصول فق کا تعلق قرآن سے ہے اسلام وہ دین ہے وہ مذہب ہے جس کی بنیاد ہی قرآن پر رکھی گئی جس میں کبھی تبدیلی ممکن نہیں ہے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ لن تجدہ لسنت اللہ تحویلہ دوسرے مذہب اور ہوں گے جہاں پر تحریف ہوئی جہاں پر تبدیلی ہوئی جہاں پر کتابوں کو بدلا گیا جہاں پر لفظوں کو بدلا گیا جہاں پر عقیدوں کو بدلا گیا جہاں پر کمزور ایمان والے تھے لیکن اللہ نے اس قرآن کو رسول قطبی مرتبت پر نازل فرمایا ہے اور خیامت تک اس میں ایک حرف ایک لفظ کی تبدیلی ممکن نہیں ہے وہ اور ہوں گے لوگ کہ جہاں پر تبدیلی آئیں گی ہم وہ مسلمان ہیں ہم وہ مومن ہیں ہم وہ متقی ہیں جو پریزگار بن کر زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی ہدایت ہم کو ملتی ہے اور تم کتنی کوشش کر لو ہم میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے لیکن یاد رکھے اگر رتی پرابر بھی تم اختلاف کو نہیں دیکھو گے جب بھی اسلام پر کوئی حرف اٹھے گا ہم سب ایک ہو کر نظر آئے کے ہم سب ایک ہوں گے بتائیں گے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے وہاں پر تبدیلی ہوتی ہے جہاں پر ایمان کمزور ہوتا ہے وہاں پر تبدیلی نہیں ہوتی جہاں پر ایمان مضبوط ہوتا ہے ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر اللہ کی وحدانیت پر اس کی رسالت پر ہے اور خیامت تک وہ باقی رہنے والا ہے کوئی دنیا کی طاقت کوئی دنیا کی ارگنیزیشن کوئی عدالت کوئی انسان اس کو بدل نہیں سکتا یہ فکر کو دیکھئے ان کی آقل کو دیکھئے یہ سال بھر میں یہ اس طرح سے اخیدوں کے بات کرنا چاہتے ہیں یہ فقی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے اندازہ کیجئے یہ علماء کے درمیان کا مسئلہ ہے اور یہ مسلمان یہ اسلام یہ خانون ہے اللہ کا اور یہ دین یہاں کا نہیں ہے وہاں کا ہے اللہ نے آقر میں آیت کو بیش دیا کہ میں دین کو میں نے مکمل کر دیا نعمت کو تمام کر دیا اور میں آج راضی ہوں دین سے آج تم سوشل جسٹس کی بات کرتے ہو آج تم مسابات کی بات کرتے ہو یہ دین طلاق کا مسئلہ اٹھا اس لیے کہ مسابات نہیں ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ کمیشن کے لوگوں سے وہ علم رکھنے والے حضرات سے کہ ہسٹری میں جائیں ہسٹری کو پڑھیں دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو مسابات ہے وہ اسلام کے پاس ہے وہ اسلام وہ دین میرے پاس وقت نہیں ہے کہ درسیل میں جاؤں اہم بات کہہ کر اقتدام پر پہنچانا چاہتا ہوں وہ اسلام میں جتنے مسابات ہے اسلام نے جتنی عزت دی ہے عورتوں کو وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی وہ دور جو چہالت کا دور تھا جہاں پر بچی کو دفن کیا جا رہا تھا جہاں پر بچوں کو لاکر ختل کیا جاتا چھوٹے بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو تو وہاں پر رسول عظم نے وہ رسول اس پر ہماری جان خربان وہ رسول جو ہم اپنے آپ کو خربان کرتے ہیں دنیا جہاں پر عورتوں کو بچوں کو چھوٹی بچیوں کو دفن کر رہی تھی رسول اسی وقت شہزادی فاطمہ زہرہ جب آتی تعظیم کے لئے کھڑے ہو کا بتاتے عورت کا مخام کیا ہے صرف تنہا رسول نہیں کھڑے ہو رہے ہیں جب رسول کھڑے ہوتے ہیں یعنی آدم سے لے کر خاتم تک کی نبی جو ہے وہ عزت و احترام کر رہے ہیں ادھر رسول عظم جب شہر سے مدینے سے باہر جاتے جنگ و خزوے کے لئے تو آخری بار جب چہرے پر نگاہ ڈالتے تو اپنی بیٹی تو یہی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے اور یہی شہزادی ختیجہ ہے جو زوجہ رسول ہے اور جو آ کر اپنی دولت کو اسلام پر خرچ کر رہی تھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو ایسا پایا یتین پایا تو میں نے سہارا دیا اور میں نے دولت دی اللہ نے شہزادی ختیجہ کے اس عمل کو اپنی جانب پر سوپ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں تاریک اٹھا کے پڑھے کہ عورت کو جتنی عزت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے جو مرتبہ دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نہیں کہتا کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے یہ اسلام کہتا ہے رسول کہتے ہیں ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے زوجہ کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی شہر کا آدھا ایمان ہے بتائیں کون سا مذہب اس دنیا میں آواز دیتا ہے کہ زوجہ جو ہے اپنے شہر کا آدھا ایمان ہے رسول فرماتے ہیں زوجہ جو ہے وہ اپنے شہر کا آدھا ایمان ہے جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا تو اندازہ کرے اسلام عورت کو مرتبہ دیتا ہے اسلام عورت کو انصاف عطا کرتا ہے آج غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر مقام پر عدالت میں عورت کے نام کو اچھالا جا رہا ہے ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں عورت ہمارے گھر کی عزت ہے یہ بہنیں ہماری گھر کی عزت ہے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں ہر پلیٹ فرم سے ہم آواز اٹھائیں گے کیونکہ پروردگار ہماری آواز کو سن رہا ہے رسول ہماری آواز کو سن رہے ہیں اور وہ دیکھیں گے کہ کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے اور جب بھی حرف پڑا تو کون مسلمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کر کے آ گیا ہم بتائیں گے یا رسول اللہ ہم سب موجود ہیں یاد رکھے آپ کی آوازیں محفوظ رہنے والی ہیں حشر کے میدان میں ہم خوش نصیب ہوں گے کہیں گے یا رسول اللہ جب بھی اسلام پر حرف آیا ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا یہ گھر کی اندر کی بات ہے زوجہ طلاق نان و نخفہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے آج کون ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے دیکھیں آپ اس کو یہ نہ استصور کریں کہ صرف یہ ایکوائلٹی جیسٹس کی بات ہو رہی ہے ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آج نہیں روکا گیا آج بان کو نہیں بانا گیا آج ایک حد کو معین نہ کیا گیا یہ ہمارے کل آخیدے پر حملہ کریں گے یہ ہماری نمازوں پر حملہ کریں گے ہماری مجد کو تو توڑ دیا اب ہمارے عبادات میں بھی داخل ہو کر وہ اس طرح سے حملہ کریں گے احتتام پر پہنچانا چاہتا ہوں یاد رکھے عورت ہمیشہ سے اسلام میں اس کا مقام بلند ہے رہے گا جب تک یہ اسلام باقی ہے عورت کا مرتبہ بڑا رہے گا یہ دنیا والے عورت کے نام کو لے کر اس طرح سے آواز کو نہ اٹھائیں تاریخ بھری پڑی ہے ہمارے پاس کہ عورتوں نے کیسے انخلاب کو آگے بڑھایا کربلا کے انخلاب کو آپ دیکھنا اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہہ نہ ہوتی تو حسین نے جو کارنامہ انجام دیا وہ خاموش رہ جاتا تین سال تک شہزادی زینب خریے خریے پھر کر شہر شہر جا کر اپنی چادر دے کر بتایا اے میرے نانا کے دین محمد مصطفیہ آپ کے دین کو بچانے کے لیے اگر چادر کی دورت پڑے گی میں چادر کو دے دوں گی لیکن اسلام کو نہ تبدیل ہونے دوں گی نہ اسلام کو بدنام ہونے دوں گی نہ اسلام کو مٹنے دوں گی یہی ایک زینب شہزادی یہ عورت تھی جو رسول عاظم کی تعلیمات سے سرشار تھی اور یاد رکھے ہم لا ورس نہیں ہے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری آوازوں کو سن رہا ہے اس کو محفوظ کیا جائے گا اور ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ ہے یہ کتنی ہی تعداد ان کی بڑی رہے ہم درنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے بدر کو دیکھا ہم نے آہد کو دیکھا ہم نے قیبر کو دیکھا ہم نے کربلا میں دیکھا لاکھوں کی تلواریں ایک طرف تھی ادھر بہتر شہدہ تھے یہ بار بار میں کہتا ہوں یزید پلیت کی فوج کی نو لاکھ تلواریں مل کر ایک حسین ابن علی کا سجدہ نہ روک سکیں آج یہ ہندوستان کی گورنمنٹ یہ عدالتیں اسلام کو تھکا نہیں پہچا سکے گی حسین ابن علی نے بتا دیا میرا گلہ کٹتا ہے تو کٹ جائے اسلام کی شریعت اس کو میں تحفظ کرتا رہوں گا اب بعض کے شانیں پیش کر دوں گا لیکن اسلام کو اور شریعت کو بدلنے نہیں دوں گا علی ازر کی معصومیت کو پیش کروں گا لیکن اسلام کو شریعت کو بدلنے نہیں دوں گا بہتر کے بہتر جنازے ایک دو پہر میں نکلے بدلایا رزنبِ خضائی و تسلیم ان لے عمرے رامابود السبا غیاس المستقیسین ام پروردگار میں آ رہا ہوں لیکن دین اسلام کے پرچم کو بلند کر کے آ رہا ہوں یزید دین کو شریعت کو بدلنا چاہتا تھا آج یہ یزید کے ایجن یاد رکھے دنیا ختم ہو جائے گی اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے لوگ ختم ہو جائیں گے اسلام باقی رہنے والا ہے انسانوں کی فکریں ختم ہو جائیں گی وہ حکومتیں تباہ ہو جائیں گی جو یہ سوچ رہی ہے کہ وہ منصوبہ بن طریقے سے اسلام پر حرف لائیں گے یاد رکھے اب رہا کا واقعہ سامنے ہے فیرون کا واقعہ سامنے ہے کربلا کا واقعہ سامنے ہے یزید وقت یہ حکومت یاد رکھ لیں تیرا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو یزید کیا ہوا تھا اللہ اسلام کو باقی رکھنے والا ہے خیامت تک یہ نام باقی رہے گا ہمارے سامنے بہت مثالیں ہیں لیکن یہ اہم مور ہے ہم کو ایک بلیڈ فرم برانا ہے ایمان کو مضموط کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے ہوئے اپنے سینوں کو سینے سے ملا کے مسجدوں کو آباد کر کے سجدوں میں جا کے دعا کرنا ہے اتحاد اور اتفاق میں ہم کو رہنا ہے ہم بتا دیں گے تم کتنے کڑوڑ ہی کیوں نہ ہو لیکن جب اس کی طرف سے آنڈھی آئے گی اس کی آواز آئے گی اس کا حکم آئے گا اس کا عمر آئے گا ہم لبائک کہہ کر ایک ایمان کی طرح جکٹان بن کر ہم سامنے آئیں گے کربلا کا واقعہ سامنے ہے ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ بھڑگی بھڑک کے بجھ گئی شمی یزیدیت بھڑگی بھڑک کے بجھ گئی شمی یزیدیت اسلام لا سوال بنا کربلا کے بعد والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکہ موسیقا موسیقا